میں ایک مجلس میں پہلے اشارہ کیا تھا کچھ جوانوں کے ساتھ گفتگو کچھ عرصہ قبل تھی ایک نشست میں وہ جوان خارج پلٹ تھے باہر سے ان میں سے چند ایک امریکہ سے پلٹے ہوئے تھے یورپ سے پلٹے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ وہاں یہ ہے یہاں یہ ہے اس طرح کا موازنہ وہ جوانان انجام دے رہے تھے اور یعنی ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ وہ کچھ چیزیں وہاں ہیں انہیں یہاں پر لاغو کیا جائے متاثر ہو گیا ہے سر سیدہ احمد خان کی طرح سر سیدہ احمد خان گئے تھے لندن وزٹ کے لیے جس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں انہیں ایک میگزین ملا وہ آرٹیکل پڑا اس میں ترقی کا راز لکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے فوراں لے آیا آکر اپنی قوم میں جو وہاں اس میگزین کے اندر منصوبہ تھا ترقی کا وہ لائے اور اپنی قوم کو آکر سکھا دیا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اللہ ماہ اقبال کہے ہوتل میں نہیں ٹھہرے یونیورسٹی میں ٹھہرے اور ایک سال نہیں یا ایک رات نہیں بلکہ کئی سال وہاں پہ ٹھہرے اور وہاں کی مغرب کی ہر چیز کو پڑھا ہر چیز کو پڑھا ان کی تحذیب کو پڑھا ان کی ذہنیتوں کو پڑھا ان کی نیتوں کو پڑھا ان کے منصوبوں کو پڑھا ان کی سازشوں کو پڑھا ان کی ہر چیز کو پڑھ کر آخر کار اٹھ کے پھر یہاں آگئے اور کہا کہ یہ سرزمین جس میں میں آیا ہوں میں نے کرین کے تحت ان کو دیکھ لیا ہے ان کے پاس انسان کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے پھر کہاں ملا اقبال کو یورپ میں لندن و جرمنی میں جا کر ایک حقیقت سمجھ میں آئی توجہ فرمائیں ایک حقیقت سمجھ میں آئی کیا حقیقت سمجھ میں آئی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یہ حقیقت جرمنی اور لندن میں جو تمدن کی مہد ہے جو مرکز ہیں جو علم کا مرکز ہیں جو ٹکنولوجی کا مرکز ہیں وہاں پر اس کو جا کر یہ حقیقت علمہ اقبال کی بصیرت کو نظر آئی کہ یہ تو خود دریوزہ ہیں یہ تو خود گدا ہیں یہ تو خود بدبخت ہیں یہ ہمارے لئے ایک اے سامان رکھتے ہوں گے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف لیکن آج سورت آل برعکس ہے کم اور نجف میں جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کم اور نجف نے متاثر نہیں کیا سرما ہے میری آنکھ کا امریکہ و برطانیہ و فرانس عالم ہے تو بھی وہاں جانا چاہتا ہے طالب علم ہے تو بھی وہاں جانا چاہتا ہے سٹوڈیٹ ہے تو بھی جانا چاہتا ہے ہر انسان وہاں جانا چاہتا ہے نجف میں دعا مانگتا ہے مولا علی سے اقبال کیا کہتے ہیں اقبال جرمنی میں جا کر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ کا سرمہ نجف کی خان اور یہ نجف میں جا کر دعا مانگتا ہے کہ مجھے برطانیہ کا ویزا مل جائے دیکھیں فاصلہ کہاں سے کہاں تک ہے فاصلہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ وہاں جاں کے کیا سوچتا ہے یہ یہاں رہ کے کیا سوچتا ہے میں ایسے دیکھیں ہوں گے آپ نے تڑپتے ہیں کم میں پڑا ہے تڑپتے ہیں یورپ کے لئے تڑپتے ہیں امریکہ کے لئے تڑپتے ہیں بعض لوگ گئی بھی ہیں اور اتنے جتن کر کے گئے ہیں خدا شاید ہے فراڈ کر کے گئے ہیں جھوٹ بول کے گئے ہیں سمگلنگ کے ذریعے سے گئے ہیں بروکروں کو پیسے دے گئے ہیں کسی طرح سے کس لئے کہتے ہیں کہ وہاں تبلیغ کرنی ہے جا کر تبلیغ کے لئے رشوت دے کر گئے ہیں تبلیغ کے لئے فراڈ کر گئے ہیں تبلیغ کے لئے جالی شادیاں کر کے گئے ہیں جالی شادیاں اقبال وہاں جا کر کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا جس کو ہم ترقی کا راز سمجھتے ہیں وہ ترقی کا راز نہیں ہے یہاں ہے ترقی کا راز لیکن اس کو اگر پڑھو خاک نجف و خاک قم و خاک مدینہ یعنی جو حکمت جو علم جو رہنمائی یہاں پر ہے ترقیقت اس کے اندر تمہاری نجات موجود ہے اس کے اندر تمہاری نجات موجود ہے ان جوانوں سے وہ متاثر تھے بہت کہ یورپ میں یہ بھی موجود ہے وہ چیز یہاں لاغو کرنی چاہئے وہ چیز یہاں لاغو کرنی چاہئے اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں یورپ کا وزٹ کر کے آتے ہیں پھر واپسی پہ آکے تجاویز دینا شروع کرتے ہیں کبھی چونکہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو ہم وزٹ کر کے آئے ہیں یہ ہماری تجاویز ہیں آپ مجلس میں پڑھا کریں یہ تجاویز ہمارے ان سے عرض کیا عزیز امن میں نے کہا آپ یورپ گئے ہو آپ مغرب میں گئے ہو دیکھا ہے آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لئے میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں یہ خطبہ نحض بلاغہ میں علیہ علیہ السلام کے فراوان ہیں جس میں حضرت نے اپنی فوج کو بارہا خطبہ دیا اور انہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم انقریب شکست کھا جاؤ گے اپنی فوج کو کہا کہا مجھے یقین ہے کہ تم انقریب یہ فوج میری فوج شکست کھا جائے گی اور عزیز نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ شامی فوج کامیاب ہو جائے گی نمونے کے طور پر خطبہ نمبر پچیس نحض بلاغہ کا میرے سامنے پڑھتا نہیں ہوں لمبی ہو جائے گی بات اس میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گے تم ناکام ہو جاؤ گے کیوں فرمایا کہ چار صفات ان کے اندر ہیں چار صفات تمہارے اندر ہیں ایک چیز واضح ہے وہ یہ کہ حضرت نے انہیں فرمایا کہ وہ باطل پر ہیں تم حق پر ہو یہ مسلم ہیں اپنی فوج کو کہا کہ تم حق پر ہو اور وہ باطل پر ہے یہ تیشدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو جائیں گے جو باطل پر ہیں اور تم جو حق پر ہو تم ناکام ہو جاؤ گے کیونکہ ناکامی اور کامیابی حق و باطل پر ہونا یہ نہیں ہے میعار اس کا بلکہ کامیابی اور ناکامی کے اپنے راستے ہیں اپنے راستے ہیں انسان باطل پر ہو اس راہ پر چلے کامیاب ہوگا اور انسان اگر حق پر ہو اور ناکامی کی راہوں پر چلے یہ ناکام ہوگا ایک فاسق فاجر آدمی یہ صحت کا خیال رکھتا ہے بیمار نہیں ہوگا ایک بڑا متقی پریزگار تحجد گزار مومن ہے صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے یہ بیمار ہو جائے گا صحت اور بیماری کا رابطہ حق و باطل سے نہیں ہے یعنی کہ میں تحجد پڑھتا ہوں میں بیمار ہو گیا وہ سگرٹ پیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوا صحت اور بیماری کے اپنے ذابطیں اصول ہیں وہ چار چیزیں ان کے اندر یہ تھی حضرت نے فرمایا وہ باطل پر ہیں لیکن ایک ہیں متحد ہیں وہ باطل پر ہیں امام بھی باطل لیکن اس کی متی اور فرمن بردار ہیں وہ باطل پر ہیں لیکن امانتدار ہیں اور وہ باطل پر ہیں پھر بھی اپنے مراقض کو آباد کیے ہوئے ہیں یہ چار چیزیں ان کے اندر ہیں متحد ہیں اپنے باطل کے امام کے پیروکار فرمن بردار ہیں اور امانتدار ہیں ہر چیز کی امانتداری کرتے ہیں اور اپنے مراکز کو آباد رکھے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ تمہارے اندر چار صفات یہ ہیں تم حق پر ہوتے ہوئے تم میں انتشار ہے تمہارا امام حق ہے لیکن تم اس کے نافرمان ہو تم رائے حق پر خیانت کرتے ہو اور تم اپنے آباد مراکز کو ویران کیے ہوئے ہو یہ چار چیزیں تمہاری ناکامی کا سبب بنے گی وہ چار چیزیں کامیابی کا سبب بنے گی پس یہ حوالہ ذہن میں رکھئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ غلط قوم ترقی کر جائے اور صحیح قوم پیچھے رہ جائے کیوں پیچھے رہ جائے یہ جو آج کل کے بعض اپاہج ذہن کے کالم نگار کالم لکھتے ہیں گنگاتے ہیں مغرب کے اور اسلام کی نفی دین کی نفی دینداری کی نفی کہ مذہب کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں نا عزیز امان بعض ہیں اپاہج ذہن کے کالم نگار ہیں پڑتے بھی رہتے ہیں چونکہ آپ مذہب سٹیجوں سے لیتے ہیں سیاست کالموں سے لیتے ہیں میڈیا سے اور دونوں ہی تباہی ہے جس طرح میڈیا پر سیاست پیش ہوتی ہے اسی طرح سٹیج سے مذہب پیش ہوتا ہے سنسنی پھیلانے والا میڈیا میں سیاستی ہر چیز وہ پیش ہوتی ہے جس میں سنسنی ہو جس میں خبر میں سنسنی نہ ہو وہ نشر نہیں کرتے اسی طرح سٹیج میں سنسنی پھیلانے والا مذہب پیش ہوتا ہے جذبات ہو بہرنے والا حقیقت چاہیے سیاست و دن دونوں کو حقیقت چاہیے انہوں نے ترقی کی ان جوانوں سے یہ عرض کیا میں نے کہ عزیز امن ادھر اگر آپ کو کچھ چیزیں صحیح نظر آتی ہیں اس کا راز بھی جانا ہے یا نہیں جانا کہ کیوں تھوڑا سا جو موقع ملا جب تک توفیق تھی وہاں جانے کی تو ہم نے ایک سوال سب سے کرتے تھے خواہ وہ یہاں کے مہاجرین جو وہاں رہ رہے ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ ایک سوال ہمیشہ ان سے کرتے تھے بھائی یہاں کچھ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں ڈسپلن نظر آتا ہے قانون کی پابندی نظر آتی ہے قانون کا احترام نظر آتا ہے اور کچھ ویلیوز یہاں نظر آتی ہیں آپ کی سوسائٹی میں یہ کس طرح پھیلی ہیں کس طرح بنائی ہیں آپ نے لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جس طرح ہم ریڈی پہ امرود پڑے ہوتے ہیں تول کے لے آتے ہیں کھانے کے لیے یہ نہیں پتہ یہ آیا کہاں سے ہے کبھی پوچھا ہے کسی ریڈی والے سے یہ کہاں سے آیا ہے ہمیں کیا لگے یہ عام سے اتارا ہے امرود سے اتارا ہے چائنہ سے آیا ہے فیکٹری میں بنائے ہمیں امرود چاہیے جہاں کبھی ہے امرود کے ہمیں ہم اسی طرح جاتے ہیں وہاں جا کر اس سولت سے لطف اندوز ہو لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انہوں نے یہ مقام پایا کیسے یہاں تک پہنچے کیسے وہ بتاتے بھی نہیں وہ کامیابی کے کچھ اصول ہیں ناکامی کے کچھ اصول ہیں ان اصولوں میں سے وہ ضابطہ نحج البلاغہ میں آ کر کشف کرو کہ اگر وہاں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے اور یہاں اگر وہ صفات نہیں ہیں تو کس وجہ سے نہیں ہیں عزیزہم امیر المومین کیا فرماتے ہیں کہ ناکامی اور ہلاکت اور پس ماندگی اور اقب ماندگی در کا نتیجہ ہے کامیابی شجاعت کا نتیجہ ہے ہم در کی وجہ سے پیچھے ہیں وہ دلیری کی وجہ سے آگے ہیں ہم در کی وجہ سے پیچھے ہیں خب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا در ہے اور یہ کیسی دلیری ہے ہم در اور دلیری کو صرف جھگڑے میں جب جھگڑا ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اب شجاعت کا میدان شروع ہوا ہے دیکھیں گے بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے نا عزیز امیر جھگڑے میں بزدلی اور بہادری کا سب سے نچلا درجہ ظاہر ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہو جو بھاگ جائے وہ بزدل ہے جو ڈٹ جائے وہ بہادر ہے دشمن کے سامنے مخالف کے سامنے جھگڑے کے بعد یہ سب سے آلہ درجہ نہیں ہے شجاعت کا یہ سب سے نچلا درجہ ہے بہادری کا شجاعت کے بڑے درجے شجاعت کے آلی ترین درجے وہ دوسرے ہیں آپ دیکھیں امام خمینی دلیر ترین انسان تھے خب عزیز امام خمینی کی دلیری کس میں تھی آج ایک جوان نے کہا گی کہ مجھے وہ میل آئی ہے کہ آپ پوچھیں انہوں نے میرا کاغیں مولانا سے پوچھیں کہ آپ ہمیشہ امام خمینی کی یہ یہ پہلو سیاسی اور ہماسہ اور مبارزہ ہی ذکر کرتے ہیں اور دوسری ان کی زندگی کے پہلو ذکر نہیں کرتے تو میں نے کہا کیا ان کی خانکہ ہی پہلو بھی امام خمینی کا ذکر کروں گے امام خمینی کبھی خانکہ میں بھی جا بیٹھتے تھے اور کیا پہلو ہے امام خمینی کا یہی پہلو ہے یہی خمینی ہے ہمیں جو سمجھ میں ہیں یہی امام خمینی مبارز ہیں مجاہد ہیں دلیر ہیں فقی ہیں فہیم ہیں امام خمینی کی سب سے بڑی دلیری یہ نہیں تھی کہ شاہ کو سر نگون کیا سب سے بڑی دلیری یہ نہیں تھی کہ امریکہ کے مقابلے میں ڈاٹ گئے صدام کے مقابلے میں ڈاٹ گئے یہ شجاعت تھی لیکن یہ امام خمینی کی شجاعت کا سب سے نچلا تا درجہ تھا امام نے اس سے بڑی دلیری دکھائی امام نے اس سے بڑی شجاعت دکھائی کونسی شجاعت سب سے بڑی شجاعت امام کی فکری شجاعت تھی نظریاتی شجاعت تھی کہ جہاں پر دوسرے سوچ نہیں سکتے تھے امام خمینی کی سوچ وہاں پہنچی ہے امام خمینی کے اندر ارادی کی دلیری تھی وہ چیزیں جو دوسرے ارادہ بھی کر پا رہے تھے امام نے وہ ارادے کر لیے یہ بڑی شجاعت یہاں چاہیے ہوتی ہے عزیز آن امان بڑی شجاعت سوچ کے اندر فکر کے اندر اور فیصلے کے اندر چاہیے ہوتی ہے ان جوانوں سے میں نے یہ عرض کیا عزیز آن امان یورپ نے ترقی کی ہے جہاں دلیری دکھائی ہے وہاں ترقی کی ہے جہاں شجاعت دکھائی ہے وہاں ترقی کی ہے ہم بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہیں آپ غور کرو ہم بزدل واقع ہوئے ہیں ہر شبے کے اندر خصوصاً سوچوں میں بزدل ہیں فکر کے مرحلے میں بزدل ہیں حریت فکر نہیں ہے ہمارے اندر غلامانہ فکر ہے اور ارادے کی بزدلی ہے ہمارے اندر ہم بڑے ارادے نہیں کرتے بزدلوں والے چھٹے چھٹے ارادے کرتے ہیں ہم شجاعت والے فیصلے نہیں کرتے فیصلوں میں دلیری کی ضرورت ہے دلیروں کے فیصلے اور ہوتے ہیں بزدلوں کے فیصلے اور ہوتے ہیں جب دل فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ کرے گا اس کو بھی دیکھوں اس کو بھی دیکھوں کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے کہیں مجھے یہ تو نہ کہہ دے وہ مجھے فو نہ کہہ دے اس طرح نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں نظر میں رکھ کر ساری مسلحتیں نظر میں رکھ کر ساری چیزیں نظر میں رکھ کر پھر کہتے ہیں کہ کہیں مجھے یہاں سے آنچ نہ آ جائے مجھے یہاں سے تکلیف نہ پہنچ جائے وہ کوئی فکرہ نہ کس لے یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے وہ مجھ سے تعلق نہ توڑ لے یہ مجھ سے ناراض دوری نہ اختیار کر لے ان ساری چیزوں کا نظر میں رکھ کر گول مول فیصلہ کرتا ہے جس کا نصار ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے لیکن دلیر یہاں پر آ کر فیصلہ کرتا ہے بھائی اگر تم نے یہ فیصلہ کیا یہ ناراض ہو جائے گا ان کے تھے ناراض ہو جائے اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فلان دوری اختیار کرے گا اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فلانا تعلقات تجھ سے ختم کر لے گا تعلقات ختم کر لے اگر فیصلہ درستہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہاں شجاعت چاہیے یہاں انسان کو بے باق ہونا چاہیے یہاں انسان کو بے پرواہ ہونا چاہیے پرواہ نہ کریں دلیرہ دلیرہ نہ سوچیں ہم